بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں ایسے لوگوں کو یہ بات میں ان لوگوں کو یہ بات ضرور بتاتا ہوں جو لوگ اس پریشانی میں بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اچلی ہر جگہ پہ کرونا کرونا اور ہر طرف صرف کرونا کی خبریں ہی آ رہی ہیں پاکستان میں بہت تیزی سے یہ پھیل رہا ہے تو میں آپ کے سامنے اپنا ایک لائف ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں میں اپنی ایک لائف سٹوری شیئر کرتا ہوں بسیکلی تقریباً آج سے تقریباً پندرہ سے سولہ دن پہلے ایسا ہوا کہ آپ کو پتہ عید کے دن تھے آج سے پندرہ سولہ دن پہلے عید کے دن تھے تو گرمے میں مہمان کافی آئے ہوئے تھے اور بدتیاتی تو ہر طرف ہی چہر رہے تھی مغرب کی ازان سے پہلے میں نے گولگپے کھائے اس کے تھوڑی دیر بعد آئس کریم کھائی اور پھر میں نے باہر کا کھانا کھایا اور پھر جب میں گھر آیا تو مجھے گرمی کافی زیادہ لگ رہی تھی میں نے فرش سے نکال کے ٹھنڈا ٹھنڈا تربوز کھا لیا اور اس کے بعد میں جا کے ڈریکٹ ایسی میں سو گیا ان دنوں میں بدتیاتی کمال کی تھی جب میں ایسی میں سو گیا تو تقریباً رات کے پچھلا پہر ہوگا مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی اور چھینکے بھی آئی دو تین بار پھر جب میں صبح اٹھا تو مجھے فلو تھا اور بخار تھا یہی حال میرے باقی سب گھر والوں کا تھا ہر طرف کرونا کی تو خبریں تھی ہی تھی اور ہم لوگ بھی ایسی چھ ڈرے بھی ہوئے تھے لیکن میری فیملی میں سے صرف شاید واحد بندہ میں ہی تھا جو میں ان چیزوں کو اتنا زیادہ ڈر نہیں کر رہا تھا کیونکہ امی میری بہت زیادہ خبریں دیکھتی تھی تو وہ تو بہت زیادہ پریشان تھی اور وائف بھی خبریں کافی دیکھ رہی تھی تو وہ بھی کافی چیزوں کو لے کے پریشان تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر سب کو کرونا ہو گیا تو ہم سب کو کیسے سروائب کریں گے کیسے ہوگا کیا ہوگا لیکن میں ایس سچ کوئی بھی نہیں درہا ہوا تھا میں نے سب کو کہا کچھ نہیں ہوتا اللہ بہتر اللہ مالک ہے بس آپ پریشان نہ ہو احتیاط کریں اور ہم سب لوگ احتیاط ہی کر رہے تھے دوپہر کا ٹائم ہوا میرا بخار بلکل کم ہو گیا شام آئی اگلی شام آئی پھر وہی حساب ہو گیا بخار زیادہ تیز ہو گیا اس طرح کرتے کرتے تقریباً تین سے چار دن بعد میرا بخار ختم ہو گیا without any medicines میرے گھر والوں نے medicines کہیں ان کا بھی تقریباً تین چار دن میں ٹھیک ہوا اور میرا بھی without medicines ٹھیک ہو گیا اب جب چوتھے دن میں نہا کے تقریباً زہر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی کا ٹائم تھا زہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا میں نہا کے باہر نکلاؤں تو میں حسب ممول پرفیوم لگانے لگاؤں جب میں نے تھوڑا سا پرفیوم لگایا ہے تو مجھے پرفیوم کی سمیل نہیں آئی خوشبو نہیں آئی اس کی اور میں تھوڑا سا میز ہوا حیران ہوا کہ یار میرا جو پرفیوم ہے اس کا تو کیا بھی کھلے تو پورے کمرے میں اس کی خوشبو ہو جاتی ہے تو پھر اس کی سمیل کیوں نہیں مجھے آئی اور یہ چیز میں نے اپنی بیگم سے کنفرم کی اس نے بھی کہا اس کی سمیل نہیں آرہی لیکن بچوں سے جب پوچھا دونوں نے کہا جیس کی تو سمیل ایز یوزیل آرہی ہے تو پھر میں نے کیا کی تو پھر میں تھوڑا سا ذرا پریشان ہوا اور میں جب پریشان ہوا تو میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا جب میں نے انٹرنیٹ پر ریسرچ کیا تو یہ جو تھے وہ کرونا کے سمٹمز میں آرہا تھا میں ڈر گیا اب میں اتنا زیادہ نہیں ڈر آ میں سچ بتاؤں آپ کو میں اتنا زیادہ نہیں ڈر آ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب آپ دریں گے گلہ خراب کی وجہ سے اور بوڈی میں جو ہے وہ عجیب و غریب سے تھکاوت کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہا تھا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا بھائی میں نے ڈرنا نہیں ہے میں نے بیگم کو بھی بات کی میری بیگم کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اس آجمائش سے نکالے تو ہم نے کوئی ٹیسک نہیں کروایا کوئی کسی قسم کا نہیں کیونکہ جو چیزیں جس طرح باہر سب چل رہا تھا ہر انسان آپ کو پتہ ہے ڈرہ ہوا ہوتا ہے اور میں اس کو چاہ رہا تھا کہ میں پہلے اس کو خود اپنے لیول پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کروں اور مینوائل میں جانتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے کوئی کسی قسم کا نہیں تھا میں نے اس طرح کا فیئر نہیں تھا میں نے اور بھی پچاس لوگوں سے کنفرم کیا میں نے ایک ووٹسپ پہ سٹیٹس لگایا اور کافی لوگوں نے مجھے بتایا اور کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور میں نے سب کو کہا کہ یہ سب انشاءاللہ پریشان اور سب ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوا میں نے اپنے کچھ دوست جو ڈاکٹرز تھے ان سے رابطہ کیا انہوں نے بھی کہا کہ اتنی زیادہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں بس اپنا اپنے آپ کو کیر کرو وائٹامین ڈ دو اور میں نے یوٹیوب پہ بھی سرچ کی جب یوٹیوب پہ سرچ کی تو کافی زیادہ ڈاکٹرز کی اس بارے میں تھوڑی سی ذرا جو تھی وہ رائے چینج تھی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کرونا کے سمٹمز ہیں کچھ کا کہنا تھا کہ یہ سیزنل وائرل کی وجہ سے وائرس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے تو ویل میں نے اس چیز کو ایڈمیٹ تو کر ریا کہ پرابلم تو ہے لیکن پرابلم چھوٹی ہے یا بڑی ہے جو بھی ہے اس پرابلم کا سلوشن فائنڈ آٹ کرنا ہے میں نے اپنے بھائی کو کال کی اور میں نے کہا یار واپسی پہ آتا ہوا میرے لیے جوگر لیتا آئیں کیونکہ میرے جوگر ٹوٹ گئے ہوئے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ میں عید کے بعد نیو جوگرز لوں گا اب میں نے اسی دن ہی جوگر مگو آئے مغرب کے بعد میں چھت پہ اپنی گیا اور میں نے تقریباً ادھر ادھر بھاگ پورا ایک گھنٹہ میری بوڈی تو پین ہوئی رہی تھی میں نے پورا ایک گھنٹہ بھاگا اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کی ایکسرسائز کی کیونکہ ایکسرسائز ہمارے امیون کو بوسٹ کرتی ہے میں نے پروٹین ڈائٹ لینا شروع کر دی میں اب ریلائز کر گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں نہ کوئی نہ کوئی چیز ہے اگر یہ سیزنل وائرس بھی ہے جو بھی ہے جیسا بھی ہے اویسلی جو ہے تھوڑی سی پرابلم تو ہے نورملی اس سے پہلے بھی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میرے فلو ہو یا بخار ہو میرے مو کا ٹیسٹ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے لیکن اس دفعہ تھوڑا زیادہ تھا پھر میں نے کیا کیا پھر میں اس کے بعد جلدی سونے کی روٹین بنالی میں نے دو چیزوں سے دو لوگوں سے میں نے مدد مانگی ایک اپنا ایک اللہ سے اور ایک اپنے آپ سے اپنی ذات سے میں نے اپنی ذات سے کہا کہ یا تو 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 میرا بیس فرنڈ ہے مجھے ٹھیک کر مجھے ٹھیک کر اللہ کی مدد سے مجھے ٹھیک کر میں نے اللہ دلہ کے آگے رو کے نماز پڑھ کے دعا کی فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد میں دوب میں چلا جاتا تھا کیونکہ رچس سوٹس جو ہے وہ وائٹامین ڈی کا وہیں ہے میں اس کے بعد پھر واک چھت پہ پھر اس کے بعد کھانا کھانا کوئی ناشتہ کرنا درائی فروٹ فروٹس کا زیادہ استعمال کرتا لیکوڈس کا زیادہ استعمال کرتا الحمدللہ within 10 days میں نے اپنی جو smell جو میری smellless ہو گیا تھا جو tasteless ہو گیا تھا ہر چیز واپس آگئی الحمدللہ اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو جن لوگوں کو بھی یہ issue چڑھ رہا ہے پریشان نہ ہوں believe ہی پریشان نہ ہوں آپ جتنا پریشان ہوں گے جتنے لوگ آپ کو کہیں گے خدا نہ خاصتہ یہ کرونا ہے یہ ہے وہ ہے کچھ بھی ہے نا آپ کو I believe کہ اگر آپ اپنے آپ پہ اپنے اللہ پہ اور اپنے آپ پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ ہر چیز سے نکل کے باہر آ سکتے ہیں میں نے اس سب میں کیا کیا نمبر ایک اپنے اللہ سے دوستی کی اپنے اللہ سے مدد مانگی دوسری اپنی ذات سے دوستی کی کہ میں نے کھانا ہے میرا کھانا پر نہ چھوٹ گیا تھا میں تقریبا پچھلے چار دن سے کن چیزوں پہ زندہ تھا دودھ دودھ رس چائے کوئی فروٹس نہیں لے رہا تھا کوئی ویجیٹیبلز نہیں لے رہا تھا تو اویسلی ویکنس تو ہونی تھی بوڈی پین تو ہونی تھی پھر میں نے اپنی ڈائیٹ کو بہتر کیا واللہ آلم میں نہیں جانتا کہ مجھے کیا تھا کیا نہیں تھا بٹ آئم شور کہ میں اس پرابلم سے نکل کے الحمدلللہ ویڈاؤٹ اینی میڈیسن صرف اپنی اپنے آپ پہ کام کر کے اپنے آپ پہ ایفرڈ کر کے اپنی ڈائیٹ اپنی سونے کی روٹین اپنے کھانے پینے کی روٹین کو بہتر کر کے پانی کی انٹیک زیادہ کر کے ہر چیز کو میں آورکم کر کے باہر آئے ہوں تو یہ سب آپ بھی کر سکتے ہیں جو لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو رہے خدا کے لیے پریشان نہ ہو زندگی میں پریشان ہوں گے تو آپ کو پریشان یہی سامنے آئیں گے سلوشن فائنڈ اوٹ کرنا چاہیں گے تو اس سے پہلے یہ سب سے پہلی چیز ہے آپ ایڈمیٹ کریں یہ اچھا فلو ہو گیا ہے زکام ہو گیا ہے خدا نہ خاصتہ کرونا ہو گیا ہے ٹھیک ہے بھائی میں ایڈمیٹ ہوں کافی زیادہ لوگ تو پینک ہونے سے بیمار ہو جاتے ہیں چھوٹے سے معمولی سے فلو کو بھی وہ کرونا کی شکل دے دیتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ جن لوگوں کو کرونا ہو بھی گیا ہے وہ سب لوگ بھی تو آپ دیکھیں کافی لوگ تو ریکاور ہو گئے ہیں تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے یہاں احتیاط والی چیز ہے احتیاط والی بات ہے چونکہ ابھی تک کوئی ویکسینیشن اس کی نہیں بنی میڈیسن اس کی نہیں بنی اس لیے لوگ کافی زیادہ پینک ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ عزیز میرا یہ ماننا ہے کہ اگر جو میری باتوں پر ان باتوں پر عمل کرے گا خدا نہ خاصتہ جس کو کرونا ہو بھی گیا تو بھی وہ اس سے نکل کے باہر آ سکتا ہے احتیاط کریں خود کو سیلف کروٹائن کر لیں جن لوگوں کو بھی ایسے کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں ان سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ دلہ سے دوستی کریں نماز پڑھیں کھانا پینا اپنا ٹھیک کریں واک کریں رننگ کریں ایکسرسائز کریں خود کو بہتری کی طرف لائیں آپ اگر آپ لیٹ جائیں گے تو آپ لیٹ جائیں گے آدھے سے زیادہ پرابلم تو آپ کی صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے پانی کے انٹیک نہیں کر رہے موں کا ٹیسٹ تو کڑوا ہو گئی ہوگا تو کھانا پینا ٹھیک کریں اپنی کیر کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اس ویڈیو کو ایسے لوگوں تک زیادہ زیادہ شیر لازمان کریں جو بیچارے اس چیز سے پریشان ہیں کہ ان کے موں کا ٹیسٹ چلا گیا ہے ان کی سمیل چلی گی ہے وہ ٹیسٹ لیس ہو گئے ہیں اب ان کو کبھی یہ چیزیں واپس نہیں گی ایسا کچھ نہیں ہوتا کچھ لوگوں کی فرسٹ ویک میں آ جاتی ہے کچھ لوگوں کی فورت ویک میں جا کے واپس آتی ہے یہ انسان کے اپنے امیون پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ایفرٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم لگا رہا ہے اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے باقی برحال پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں میں اگین کہوں گا انسان کے اوپر پریشانی آتی ہیں مسئبتیں آتی ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے انسان اس سب سے نکل کے باہر آ سکتا ہے بس اس کو ایک بار یقین کر لینے کی دیر ہے کہ وہ نکل سکتا ہے وہ مائنسٹ اپنا ایسا بنا لے کہ وہ نکل سکتا ہے تو وہ انسان نکل سکتا ہے ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا السلام علیکم اللہ حافظ